گلدستئی اردو سبق کہانیا لالچ بری بلا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کتے کو کسی کساب کی دکان سے گوشت کا ایک ٹکڑا ملا وہ اپنے دل میں بہت خوش ہوا اس نے سوچا کہ مجھے یہ گوشت کسی ایسی جگہ بیٹھ کر کانا چاہیے جہاں دوسرے کتوں کی نظر نہ پڑی چنانچہ وہ گوشت کے اس ٹکڑے کو اپنے ساتھوں موں میں دبائے شہر سے باہر کی طرف چل پڑا ابھی وہ توری ہی دور گیا تھا کہ اس کے راستے میں ایک ندی آ گئی اس ندی پر لوگوں کی عام دو رفت کے لیے پل بنا ہوا تھا جب کتہ پل پر سے گزر رہا تھا تو اتفاقا اس کی نظر ندی کے پانی پر پڑی پانی میں اسے اپنا عکس نظر آیا اس نے سمجھا کہ پانی میں کوئی دوسرا کتہ ہے جس کی موں میں گوشت کا ٹکڑا ہے کتہ بڑا لالا چیتا اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں گوشت کا ٹکڑا دوسری کتے سے چھین لوں اور ہو پیٹ بر کر کاؤں یہ خیال آتی ہی وہ ندی میں موجود فرضی کتے پر جپٹ پڑا اور اس سے گوشت چھیننی کی کوشش کی لیکن جون ہی اس نے اپنا مو کولا اس کا اپنا ٹکڑا بھی ندی میں گر گیا اور پانی کی لہرے گوشت کے ٹکڑے کو کہیں سے کہیں لے گئی کتہ بچارہ حیران و پریشان کڑا دیکھتا رہ گیا اخلا کی سبک لالچ بری بلا ہے